میرے دوستو اور ساتھیوں وستانیہ دوہزار تیس کا اقزام جو کہ چھے مئی کو ہونے والا تھا لیکن اب اس ڈیٹ کو آگے بڑھا دیا گیا ہے اس کے لیے آپ اس نوٹفیکشن کو دیکھئے جو آپ کے معاہد اسکن پر شو ہو رہی ہے اس میں لکھا گیا ہے بیہار شٹیٹ مدرسہ ایوکیشن بورڈ پٹنا نیچے دیکھ لیجے درجہ وستانیہ ایولیشن امتحان کی متوقع تاریخ پانچ جون اس بات کو عبدالسلام انساری چیئرمین مدرسہ بورڈ نے کہا ہے اس کے بعد نیچے دیکھ لیجے ڈاکٹر محمد نور اسلام کنٹرول آف اگزامینشن بیہار شٹیٹ مدرسہ ایوکیشن بورڈ پٹنا نے بحکم چیئرمین یعنی کہ چیئرمین کے حکمے سے اطلاع دی ہے کہ درجہ وستانیہ ایولیشن دو ہزاہ تئیس کے انعقاد کی تاریخ جو کہ چھے مئی دو ہزاہ تئیس مقرر تھی جسے ناگزر حالات کی وجہ کر فی الحال ملتوی کر دیا گیا ہے یعنی کہ کسی قادم کے بنا پر اسے آگے بڑھا دیا گیا ہے بحکم چیئرمین اب وستانیہ ایولیشن امتحان کا انعقاد پانچ جون دو ہزاہ تئیس متوقع ہے یعنی کہ امید ہے کہ پانچ جون کو امتحان ہو جائے وہیں انہوں نے اطلاع دی ہے کہ ایولیشن سے متعلق اشیاء حاصل کرنے کے لیے کمیشنی وار دفتر آنے والے نامزد مدارس کو بذریے روز نامہ تاریخ کی اطلاع دے دی جائے گی اسی کے مطابق نامزد مدارس کے صدر مدرسین ایولیشن سے متعلق اشیاء دفتر سے حاصل کریں گے اور اسی طرح نامزد مدارس سے متعلق مدارس کے صدر مدرسین نامزد مدرسہ سے ضروری اشیاء حاصل کریں گے اس کے پر نیچے دیکھ لیجئے ڈاکٹر محمد نور اسلام نے مدارس کے طلبہ و طالبات اور گارجن حضرات سے گویارش کی ہے کہ درجہ فقانیہ اور مولوی کے امتحانات فارم بھرنے کی آخری تاریخ دس مئی مقرر ہے اس مقرر تاریخ کے درمیان فارم بھرنا یقینی بنائے تاکہ امتحان میں شریک ہونے میں کسی طرح کی دشواری پیش نہ آئے لیکن دوستو دس مئی مقرر تھی لیکن اب اس تاریخ کو فیل سے آگے بڑھا دیا گیا ہے اب کہاں تک اس ڈیٹ کو اس تاریخ کو آگے بڑھایا گیا ہے انشاءاللہ ہم نیکش ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ فقانیہ اور مولوی فارم بھرنے کی آخری تاریخ کیا ہے آج کے لیے اس ویڈیو میں آپ صرف یہی جان سکیں گے کہ ہمارا جو اگزام ہونے والا تھا چھ مئی کو اب اسے پانچ جون تک بڑھا دیا گیا ہے امید ہے کہ پانچ جون کو دوہزا تئیس وستانیہ کا اگزام ہو جائے یہ امید ہے ہو سکتا کہ اس کے آگے بھی بڑھ سکتا ہے لیکن امید ہے کہ پانچ جون کو اگزام ہوئی جائے تو اس لیے ابھی سے آپ تیاری کیجئے پانچ جون کو آپ کو اگزام دینا ہے اور اچھے نمبرات حاصل کرنے ہیں امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دی چینل کو سبسکراب کر دیجئے ملتے ہیں پھر